السلام علیکم آپ جڑ چکے ہیں حیاء جاوید کے ساتھ اور دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن تیس میں دوہزار چبیس اسوی پرمتابقی چودہ زیقتہ چودہ سو پینتالیس سجری بروز جمعرات ملاحظہ فرمائیے آج کا خبرنامہ وستی کشمیر کے زیدہ بڑھگام کے نارکرائی علاقے میں بود کی صبح کیزر فڑھنے کے نتیجے میں مکان کی دیوار گر جانے سے ایک شخص کی موت جبکی اس کے دو دیکھر اہل خانہ زخمی ہو گئی ذرائع نے بتایا کہ بڑھگام کے نارکرائی علاقے میں بود کی صبح ایک مکان میں نصب گیزر میں دماغہ ہوا جس کے نتیجے میں پورا مکان زمین بوس ہو گیا اس واقعے میں گھر کے تین افراد جن میں مالک مکان اس کی اہلیہ اور کم سن بیٹا شامل ہے زخمی ہو گئی جن کو علاج مالج کے لیے نزدیکی ہسٹال منتقل کے آگا گیا جہاں ان میں سے مالک مکان زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسا متوفقی کی شناکت منظور احمد ڈار والدے عبدالگنی ڈار ساکھنے بڑا محلہ نارکرہ کے بطور ہوئی ہے در اسنا پولیس نے اس سن میں ایک کیس درج کر کے تحقات شروع کر دی ہے جو کشمیر پولیس نے بودھ کے روز شپائیہ میں ملٹنٹ کمانڈر کی گھر منکولہ جائدات کو کرک کر دیا پولیس کی ترجمان نے جانکاری فرہم کرتے ہوئے بتائے کہ ملٹنٹ کمانڈر عابد رمزان شیخ اروپ سیفولہ اور اف خالد کی گھر منکولہ جائدات کرک کر کے اس پر کرکی کا نوٹس جسمہ کیا گیا انہیں کہا کہ ملٹنٹ کمانڈر شپائیہ پولیس کو متعدد کیسوں میں انتہائی مطلوب ہے اور مقامی نوجوان کو تہشت گرد صفوں میں شمولیت اختیار کرنے میں بھی پیش پیش رہا پوچھ میں لینڈ سلائننگ واقعات کے بعد مغل شہرہ پر ٹرافک بحال سرنگر جمعہ شہرہ پر بھی ایک دن کی موطلی کے بعد گاڑیوں کی روانی دوبارہ شروع ترال کے واگون جنگلات میں ملٹن مخالف آپریشن دوسری روز بھی جاری گھنے جنگلات میں ممکن طور پر چھے ملٹنٹوں کو ڈون نکالنے کے لیے خصوصی کمانڈرز کی خدمات حاصل پارلیمانی انتخابات صرف سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے درمیان نہیں بلکہ یہ دو سوچوں کے درمیان لڑائی ہے پیڑی بی کی دوگلی پالسی کی وجہ سے جون کشمیر کے عوام کو آج کے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں عمر ابتلا شہر سنگر سمیت وادی کے دیگر علاقوں میں گرمی کی شدت میں اصافات دن کا ترجہ حرارت 35 ڈگری سلچیس ریکارڈ جمہوں میں بھی 12-24 ڈگری اپور کر گیا مستقبل قریب میں گرمی سے نجات ملنے کا کوئی امکان نہیں 28 میرے کے بعد ہی بارشوں کی پیشن گئی اتر پردیش میں اسی سیٹے جیتنے کا دعویٰ کرنے والوں کو ہم چار جون کو نیند سے جگہ دیں گے وہ وقت گیا جب ملک پاکستان کے ایٹم بمپ سے خوبصدہ ہوا تھا آج ہمارا وقت ہے ہم ملک کے اندر گس کر مارتے ہیں آج ہندوستان کا قدر اور عزت بڑھ گیا ہے جب ملک فیصلے کرتا ہے تو دنیا ساتھ چلتی ہے وزیر عظم نرندر موڈی انڈیا بلا کے پاس کوئی احسار لیڈر نہیں ہے جو ملک کا وزیر عظم بن سکے موڈی حکومت کی قیادت میں ملک محفوظ ترکی اور تعمیر میں تاریخ رکم کر کے ایک نایہ باب لکھ دیا جمہ کشمیر ہویا شمال مشرقی علاقے جن کی طرف دہائیوں تک کسی نے دیکھنے کی حمد نہیں کی پی او کے ہمارا ہے اور ہمارا ہی بنے گا آمیت شاہ صرف دوہزار چبیس میں ہی نہیں بلکہ نرندر موڈی سال دوہزار انتیس میں بھی وزیر عظم ہوں گے یہ ملک کے عوام کی خوائش ہے بالاکورٹ فیضائی حملے اور سرجیکل اسٹرائک پیغام تھا کہ ہندوستان اپنی سردوں کے اندر اور باہر دفاع کر سکتا ہے جو کشمیر پہلے ہی ملک کے ساتھ مکمل طور پر جڑ گیا اب پاکستانی زیر انتظام کشمیر کو جلد ہی بھارت کے ساتھ سم کیا جائے گا راجنات سنگھ لوگ صبع انتخابات کا چھتا مرحلہ پونچھ راجونی میں سیکیارٹی فارسز کی اضافی دو سو کمپنیاں تائینات حالی امیلڈنٹ کاروائیوں کے بعد پیر پنچال کھتے میں کنٹرول لائن پر سیکیارٹی فارسز کو ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے فوجی دستے پہلے ہی پیر پنچال کی جنگلات میں عسکریت پسندی مخالب تلاشی کاروائیوں میں مصروف مرکز میں ایک حکومت تھی جو تہشتگردوں کو اپنے دفاتر میں یرگ مال بنا کر انہیں بریانی کھلاتی تھی دفاتر تین سو ستھر کے منصور کی تاریخی فیصلے کی بدولت ہی جون کشمیر آج ملک کا اوٹوٹ انگ ہے کانگریس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں جے بی نڈڈا اوندی پورا سے براہ راست نگر کے لیے سرکاری بس سرویس چالو کی جائے مسافروں کا سفر آسان اور آرام دہ بنانے کے لیے مقامی لوگوں کا حکام سے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ اور آخر میں یہ خبر کہ جمع کشمیر کے متعدل علاقوں میں پینے کے پانی کی عدم دستیابی کی شدید قلت کرمیوں کے ایام میں لوگوں کو مشکلات محکمہ جل شکتی کے خلاف لوگوں میں غم و غصہ کی لہر ناظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ دیچی میز بان حیاء جاوید کو اجازت اللہ نگہ بان